حالانکہ کانون تو ہمارا یہ بولتا ہے کہ جب جس کی بیل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایک شنڈ بھی جیل میں رکھنا اللیگل ہے پر یہاں پر جب تک آپ فارمالٹیز پوری نہیں کروگے تب تک وہ وقتی جیل سے باہر آئے گا نہیں دوستو آپ کا کوئی بھی دوست پریجن پریوار یا صدس سے ہے کوئی بھی پریوار یا صدس سے ہو سکتا ہے کوئی بھی جانکار ہو سکتا ہے اگر وہ جیل میں بند ہے تو اس کے لیے آپ بیل لگاتے ہیں بیل اپلیکیشن لگاتے ہیں بیل اپلیکیشن کے بعد میں جب بیل گرانڈ کر دی جاتی ہے اس کوٹ دوارہ جہاں پر بھی آپ نے بیل لگائی تھی اس کے بعد میں ایک پرکریا ہوتی ہے کس طرح سے بیل بانڈ کو فرنش کرا جائے گا مطلب کی بیل بانڈ کو فل کرنا ہوتا ہے سیورٹی دینی ہوتی ہے جو بھی کسی طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کوٹ کے دوارہ وہ سب پوری کروائی جاتی ہے اس کے بعد ہی کوئی بھی وہ ویکتی جو ایکیوز ہے جو جیل میں ہے اس کے بعد اس کو ریلیز کرا جاتا ہے اکثر لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی وکیل صاحب کر لیا بیل ہو جائے گی بیل کا آرڈر ہو گیا تو ہمارا جو بھی جانکار ہے جو جیل میں ہے اب وہ ایسے ہی باہر آ جائے گا جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کی جب بیل ہو جاتی ہے بیل کے بعد بھی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ کیا فارمیلٹیز ہوتی ہیں کیسے آپ اس اپنے جانکار کو دوست کے پریجن یا کوئی بھی پریوار سدس سے ہو سکتا ہے بیل ہونے کے بعد میں کیسے اس کو جیل سے نکالیں گے کیا ہے وہ پرکریا اس کے بارے میں بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما جب سب سے بھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں قانونی جانکار دوستو اگر آپ کے پاس قانونی جانکاری ہے اگر آپ اپنے دیش کے قانون کو جانتے ہیں سویدھان کو جانتے ہیں آپ کی جندگی میں چھوٹی بڑی جو مسئیبتیں آتی ہیں یا انوانٹڈ کسی بھی طرح کی پرابلمز لائف میں آتی ہیں اگر قانون کو جانتے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہوگا نہیں اکثر لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ سر مجھے بیل تو گرانٹ ہو گئی بیل مجھے مل گئی تین چار پانچ دن ہو چکے ہیں ابھی تک بھی وہ ویکتی جس کی میں نے بیل کرائی تھی ابھی تک باہر آیا نہیں ہے دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل تو آپ کو مل گئی بٹ آپ نے ابھی تک بیل بانڈ فرنیش نہ کیا ہو بیل بانڈ ہوتا کیا ہے بیل بانڈ دوستو اس طرح کا ایک فرم 45 ہم اس کو بولتے ہیں اس طرح کا ایک بیل بانڈ ایک فرم ہوتا ہے جس کو فل کرنا منڈیٹری ہوتا ہے یہ آپ بھرتے ہیں پیچھے بھی کوئی ڈیٹیل سے ایفیڈیوٹ لکھا ہے یہ بھی آپ بھرتے ہیں تو یہ بیل بانڈ فرنیش کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ فرنیش نہیں کرائیں گے تو آپ کا ویکتی جو جیل میں ہے وہ باہر ایسے نہیں آئے گا حالکہ کئی بار ایسی کنڈیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ ان کنڈیشنز کو فالو کرو پر آپ کا ہوتا کیا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے ایک اماؤنٹ مینشن ہوتا ہے تیس ہزار پچاس ہزار چالیس ہزار یا بیس ہزار اس اماؤنٹ کے ایک سیورٹی دے دی جائے اور ساتھ میں ہی ایک گارنٹر بھی ہوتا ہے مطلب جو آ کر بیل دیتا ہے ایک ویکتی ہوتا ہے ویکتی کے آدھار کارڈ کی کوپی لگتی ہے فوٹو لگتی ہے ارسی دے رہے ہو کیا دے ہو یہ سب کچھ فل ہونے کے بعد میں آپ کے سائن ہوتے ہیں اور اسی کو پرزنٹ کیا جاتا ہے ڈاکیومنٹس کے ساتھ میں مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے پھر اس کے بعد آپ کو بیل گرانٹ ہوتی ہے وہاں سے ایک پیپر بن کر کوٹ سے ایک پیپر بن کر جیل جاتا ہے وہاں پر وہ پیپر ویریفائی ہوتا ہے اس کے بعد ہی کسی کو ریہا کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا گئے کوٹ میں آپ نے جا کر بیل کا آرڈر لے لیا اور اب آپ سوچ رہے ہو شام کو اپنے آپ بہار آ جائے گا جو بھی آپ کا وہ جانکار ہے جو جیل میں تھا بیل کو فرنش کرانا بہت ضروری ہے ایسے نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جن لوگوں کو بس اتنا پتا ہے کہ ہماری بیل ہو گئی بس آج تک وہ بہار نہیں آ پائے حالانکہ قانون تو ہمارا یہ بولتا ہے کہ جب جس کی بیل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایک شنڈ بھی جیل میں رکھنا اللیگل ہے پر یہاں پر جب تک آپ فارمالٹیز پوری نہیں کروگے تب تک وہ وقتی جیل سے باہر آئے گا نہیں جس کی آپ نے بیل کروائی ہے پھر چاہے وہ بیل آپ نے ہائی کورٹ سے کروائی ہو ڈسٹرک کورٹ سے کروائی ہو کسی بھی کورٹ میں جا کر آپ نے بیل لی ہو بٹ بیل بورن کو فرنش کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہی سیم پروسس آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کی چیک باؤنسنگ کے معاملے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ کورٹ یہ بولتا ہے کوئی بھی فوجداری مقدمے جو ہوتے ہیں جتنے بھی کرون مقدمے ہوتے ہیں اس میں آپ کو پہلے بیل کرانی پڑتی ہے اس کے بعد ہی اس کیس کی پروسیڈنگ چلتی ہے دوستو میں مید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیل کس طرح سے فرنش کرائی جاتی ہے کیا پروسس سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کے ڈاؤٹس کے سوال ہیں آپ کے دل میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانے یا وٹسپ کریں کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں ہم آپ کی اس سے مدد ضرور کریں گے دوستو اچھا لگا ہو آج کے ویڈیو ہماری چنل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایورنس کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوزن نیوات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے